ہماری دنیا کئی عجیب و گریب رہیسیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ رہیسیاں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں جتنا سجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا ہی گہراتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ کچھ رہیسیوں سے جرور پردہ اٹھا ہے لیکن ایسے ماملے گنے چنے ہی ہے جہاں اس طرح کی سفلتہ ہاتھ لگی ہے۔ دراصل دو سو چالیس پننوں کی ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے آج تک کوئی بھی پڑھ نہیں پایا۔ اتحاسکاروں کے مطابق یہ کتاب لگ بھگ چھ سو سال پرانی ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کے جریے پتہ لگایا گیا کہ اس کتاب کو پندرہوی صدی میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جس بھاشا میں کتاب کو لکھا گیا ہے اسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ حالانکہ اس کتاب کو ویسے تو ہاتھ سے ہی لکھا گیا ہے مگر اس کے باوجود اب بھی یہ کتاب اپنے آپ میں کئی انسلجے سوال سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو وینیچ مینوسکرپٹ نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انسانوں سے لے کر پیر پودھوں تک کے کئی چتر موجود ہیں۔ لیکن اس میں سب سے دلچسک بات یہ ہے کہ کتاب میں کچھ ایسے بھی پیر پودھوں کے چتر بنائے گئے ہیں جو ہماری دھرتی پر موجود کسی بھی پیر پودھے سے میل نہیں کھاتے۔ کہتے ہے کہ کتاب میں کئی پننے ہوا کرتے تھے لیکن سمیں کے ساتھ اس کے کئی پننے خ جسے یہ کتاب اور کئی سوال کھڑے کرتی ہے۔ کئیوں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو کچھ اس طرح لکھا گیا ہے جسے کہ اس میں لکھی گئی بات کو گپت رکھا جا سکیں۔ ایسے میں اس میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ ابھی بھی رہ سے بنا ہوا ہے۔ یہ تو کتاب لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں ایسا کونسا سچ شپا رکھا ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکا۔ آپ کی اس بک کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائے۔ موسیقی